نمشکار ویری گوڈ ماننگ سو سواغتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنے حسین روز ڈاکٹر وائرہ کی صبح کی رام رام آج آپ کو ایک مزیدار کہانی سنانے جارہی ہوں ایک کہانی جس سے میں ایک بار پہلے بھی جو ہے قریباً تین سال پہلے آپ کو اپنے چینل پر سنا چکی ہوں لیکن آج کے محول کے حساب سے اس کہانی کو ریپیٹ کرنا پھر سے بہت زیادہ ضروری تھا ایک آدمی ریلوے سٹیشن کے پاس جو لائن جا رہی ہوتی ہے فاٹک سا جو بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ووک کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک پرچی لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کھمبے پر ایک پرچی چپکی ہوتی ہے کہ دیکھو بھائیوں اور بہنوں میرا پچاس روپے کا نوٹ یہاں پر اس فاٹک کے آس پاس کئی گر گیا ہے میں بہت گریب ہوں جسے بھی ملے پلیز وہ میرے گھر وہ پچاس روپے کا نوٹ دے جائے بڑی مہربانی ہوگی اس آدمی کو دے آگئے اس نے سچا کتنا مجبور انسان ہوگا کتنا پریشان ہوگا میرا کیا فرق پڑتا ہے میں جا کے ایک پچاس روپے دی آتا ہوں وہ جاتا ہے پچاس روپے دینے کے لئے تو اندر سے ایک بڑیہ عورت آتی ہے بڑیہ عورت کہتی ہے وہ کہتا ہے نمشکار اور میں ریلوے فاٹک کے پاس گھوم رہا تھا تو مجھے یہ پچاس روپے کا نوٹ ملا میں آپ کو اممہ دینے آئے ہوں یہ اپنا نوٹ لے لو اممہ مسکرائی اور سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے صوبہ سے قریباً ستر سے پیجتر لوگ مجھے پچاس روپے کا نوٹ جا کے دے چکے ہیں میں بہت گریب ہوں پتہ نہیں کس انسان نے میرا بھلا کرنے کے لئے وہاں پر یہ نوٹ لگا دیا میں نہیں جانتی کس نے لگایا لیکن بیٹا ان پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں تم لے جاؤ تو بولا نہیں اممہ میں آیا ہوں تو اب اسے لے لو سب کے لیاں تو میرے بھی لے لو تو اس نے اممہ نے لے لیا اور بولا بیٹا جاتے جاتے اس پرچی کو ہٹا جانا وہ آدمی بہاں نکلتا ہے وہ سوچتا ہے میں جا کر پرچی ہٹاؤں پر وہ سوچتا ہے اممہ نے ایسا تو پہلے بھی لوگوں کو کہا ہوگا کسی کا بھلا ہو رہا تو ہونے تو میں پرچی کیوں ہٹا ہوں اور وہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر وہ پرچی کس نے لگائی تھی اس اممہ کا بھائی گاؤں سے اسے ملنے کے لئے آئے تھا اممہ ودوہ ہو چکی تھی بچے کوئی تھے نہیں اکیلی رہتی تھی وہ بولنے آیا تھا کہ میرے ساتھ چلو لیکن اس اممہ کی بھاوی نے اس کی اتنی بیستی کری کہ سوپیمان کے کارن بھاوی کی بھائی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں سمجھا اور بھائی کو اشارہ کر کر کہا میں یہیں ٹھیک ہوں بھائی اپنی بہن کی صحیح مانوں میں مدد کرنا چاہتا تھا لیکن کرنی پا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے ریلوے سٹیشن پر گھومتے ہوئے واک کرتے ہوئے وہاں وہ پرچی اور ایڈرس لگا دیا اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہے تو اس کے سو طریقے ہیں اور اگر مدد نہ کرنا چاہے تو لاکھوں بہانے ہیں چھوٹی سی زندگی میں مدد کرتے چلو جو دو کے وہی ریٹن میں ملے گا کسی کو دعائیں دو کے دعائیں ملے گی کسی کو پیسے دو کے پیسے ملیں گے اپنے آفیس میں جس جگہ پر آپ کام کرتے ہو وہاں پر ایمانداری سے کام کرو گے ان لوگوں کو بھگوان مانو گے تو آپ کو بھی اپنے باؤس کو بھگوان مانو گے تو دنیا بھگوان مانے گی اور عزت ملے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی باؤس ہے کہیں نہ کوئی آپ کا باؤس ہے تو ایمانداری سے جو دو کے کلیوک کے اندر وہی ملے گا پیار باتتے چلو اور لوگوں کی مدد کرتے چلو کہانی کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور کامنٹس میں جائماتاتی لکھے گا آپ کا دن شبو شنکر بھگوان کے مندر میں ایک لوٹا جل اور پنج ضرور کریں آجا